بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء صفحہ نمبر ڈبل تری ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انحس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوران وضو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر الحمدللہ سبحان اللہ وغیرہ کچھ نہیں کہتا بلکہ خاموشی سے وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صرف وہ حصہ پاک کر دیتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے اور جو شخص وضو کے دوران ذکر اللہ اور دعا وغیرہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے اور یہ شخص جب خلوص دل سے وضو کے بعد تہیت الوضو یا دیگر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کانوں سے اس کی آنکوں سے اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے سب گناہ الگ ہو جاتے ہیں اور جو شخص دوران وضو دنیا کی باتیں کرتا ہے جس پر آج کل کے مسلمانوں کا عمل ہے استغفراللہ تو اس کو کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ دنیاوی باتوں کے ساتھ وضو کرنا مقروح ہے حدیث ابن جریر تفسیر ابن کسیر جل ٹو صفحہ ون ٹو ایٹ آہیا جل نمبر ایک صفحہ تری ٹو سیکس جزاک اللہ اٹھائیس تین سن دو ہزار بائیس اللہ اکبار